فرمایا الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ وہ لوگ جن سے لوگوں نے کہا نعیم بن مسعود اشجہی نے کہا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمْعُوا لَكُمْ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے بڑا لشکر جمع کیا ہے فَخْشَوْهُمْ تو ان سے ڈرُو فَزَادَهُمْ ایمَانًا یہ سن کر ان کا ایمان اور زائد ہوا ایمان اور مضبوط ہو گیا وَقَالُوا اَرْوَوَ بُلَے حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ اللہ ہم کو کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ستر سواروں کو لے کر روانہ ہوئے تو آپ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ پڑھتے ہو جا رہے تھے جو بھی کسی اہم کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ کر ساڑھے چار سو مرتبہ حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ پڑھے تو اس کی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور اس کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں بہتر اس کا طریقہ یہ ہے کہ دو رکعہ نفل حاجت کی نیت سے پڑھیں پہلی رکعہ میں سور فاتحہ کے بعد سور کافرون پڑھیں دوسری رکعہ میں سور فاتحہ کے بعد سور اخلاص پڑھیں سلام پھیننے کے بعد اول آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں اور حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ ساڑھے چار سو مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی ہر مسئیبت دور ہوگی ہر بلا دور ہوگی اور ہر جائز حاجت پوری ہوگی اسی طرح کسی اہم کام کی طرف جا رکھے ہوں تو وضو کر کے جائیں اور حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ کا ورد کرتے ہو جائیں ہو سکے تو ساڑھے چار سو مرتبہ پڑھ لیں وانا جتنا پڑھ سکیں ورد کرتے ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ اس مشکل میں بھی آسانی ہوگی اور جس مقصد کے لئے جا رہے ہیں اس مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی یہاں پر دیکھیں قرآن مجید فوقان حمید اشارت فرماتا ہے وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمِ الْوَكِيلِ وہ بولے ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے تو آگے فرمائے فَنْقَلَبُوا جو عربی گرامر جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ فَا کے معنی ہے تاقیب مال وصل یعنی اس کے فرن بات فَنْقَلَبُوا وہ پلٹے بِنِّعْمَتِ مِنَ اللَّهُ اللہ کی نعمت لے کر وَفَضْلٍ اور اللہ کا فضل لے کر جو کوئی حَسْبُنَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ پڑھتے ہوئے جائے تو وہ واپس خالیات نہیں آتا بلکہ اللہ کی نعمت اور فضل لے کر آتا ہے لَمْ يَمْسَسْهُمْسُو انہیں کوئی برائی نہ پہنچی جو یہ پڑھتا ہے اور بھروسہ رکھتا ہے پھر اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی وَتَّبَعُوا رِدْوَانَ اللَّهُ اور وہ اللہ کی رضا پر چلے یعنی اللہ کی خوشنودی بھی حاصل کر لی تکلیف بھی نہ پہنچی اللہ کا فضل اور اللہ کی نعمت بھی حاصل ہوئی فتح بھی ہو گئی خوب نفع بھی ہو گیا اور دشمن پر حیبت بھی تاری ہو گئی وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ اور اللہ بڑے فضل والا ہے یعنی مسلمان امن کے ساتھ آفیت کے ساتھ تجارت کا منافع حاصل کر کے واپس آگئے دشمن کے مقابلے کے لیے وہ جرد سے نکلے اور جہاد کا سواب بھی پا لیا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف انہیں نہ ہوئی اِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَ وہ تو شیطان ہی ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے کتنا پیارا درس ہے کہ اے مسلمانوں کافروں کے باتوں میں نہ آؤ ان سے نہ ڈرو آج لوگوں نے مسلمانوں کو نفسیاتی مریض بنایا ہوا ہے امریکہ یورپ یہود و نصارہ ان کی قوتیں بڑا چڑھا کر وہ بیان کرتے ہیں اور مسلمانوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے تم تو چونٹی کی بھی حیثیت نہیں رکھتے وہ تو ہاتھی ہیں اور اتنا خوف میں مبتلا کیا ہے کہ مسلمان خوف زدہ ہو کر زندگی گزار رہا ہے وہ قرآن و حدیث پر چلنے کے لیے تیار نہیں جو قرآن و حدیث کی قوانین ہیں ہم اپنے ملک میں نافذ کرتے ہیں وہ ڈر محسوس کرتے ہیں یہود و نصارہ کا یہ خوف نکالنے کی ضرورت ہے فرمائیں وہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے یہ کافر سارے شیطان کے دوست ہیں تو شیطان اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے ان سے ہرگز نہ ڈرو فَلَا تَخَوَفُوهُم تو ان سے نہ ڈرو وَخَافُونِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اگر تم مومن ہو تو مجھ ہی سے ڈرو